گناہوں میں سے ایک اور بڑا گناہ ہے گناہوں کو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں جو سائے کروں گناہوں کو جنم دیتے ہیں جو سائے کروں گناہوں کو جنم دیتے ہیں انہی میں سے ایک گناہ یہ ہے کوئی غلط بات بیان کرنا کوئی غلط بات کہنا کوئی غلط بات سمجھانا حدیث بات میں یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے یہ اچھی بات سمجھاتا ہے تو اب جتنے لوگ اچھا کام کریں گے اچھی بات کہیں گے ان کو بھی سوام ملے گا اور اس رہنمائی کرنے والے کو بھی سوام ملے گا اور اگر غلط بات کہتی غلط بات سمجھا دیا تو اب جتنے لوگ غلط کام کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا اس کو بھی گناہ ہوگا ان کو بھی گناہ ہوگا اور یہ جس نے سمجھایا اس کو بھی گناہ ہوگا رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قریب علیہ متعاملدن فلیتبوک مقعدہ من النار جس نے جان بوچ کر مجھ پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ایک بات کہی اور کہنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے حالتی رسول پاک علیہ السلام نے ایسی بات نہیں کہی ہے تو ایسے آدمی کا ٹکانہ جہنم ہے بس سمجھنا چاہیے کہ کتنی بڑی ذنہ داری ہے کہ کسی بات کو کہنا اور سمجھانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پانچ سو حدیثیں لکھ کر رکھی ہوئی تھیں وہ خود فرماتے ہیں حضرت عطوبت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نے نبی کا یہ فرمان سنا تو اس خود سے اس در کی وجہ سے کہ کہیں اس میں کوئی بات میری جانت سے شامل نہ ہو گئی ہو اس در کی وجہ سے اور حساب و کتاب کے در کی وجہ سے میں نے وہ پانچ سو حدیثوں کا زدیرہ جلا دیا کہ کل اس میں کوئی غلط بات میری جانت سے شامل ہو گئی ہو وہاں خود اور در کا یہ عالم اور ہمارے یہاں ہمارے اندر خوف اور در کی وہ بات ہو بیان کرنا دین کی بات بتانا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کوئی کلونہ نہیں ہے ڈاکٹر بننے کے بعد پڑھنے کے بعد بھی ڈاکٹر لوگ سینئر اور بڑے ڈاکٹر کے پاس رہ کر پریکٹس کرتے ہیں تاکہ غلطی واقع نہ ہو اور تجربہ حاصل ہو جائے چنانچہ یہ علم دین میں جو بیان کا مسئلہ ہے جو تقریر کا مسئلہ ہے جو دین سمجھانے کا مسئلہ ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے مفسرین اکرام نے فقہائے اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سراحت کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عالم دین ہوئے بغیر شریعت کے حصولوں کو سمجھے بغیر بیان کرنا قطعاً ناجائز ہے اور ایسے بیان کو سننا بھی ناجائز ہے جو چاہتا ہو کہ کتاب دیکھے معارف القرآن میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تفصیل لکھتے ہوئے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا عشرب علی صاحب صاحب عالوی رحمت اللہ علی نے تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہوئے یہ بات لکھ دیا ہے کہ جس کے پاس علم دین نہیں ہے عالم دین نہیں ہے جو مسائل کو اچھی طرح سے جانتا نہیں ہے جس کے پاس حضیث پاک کا علم نہیں ہے قرآن مجید کا پورا علم نہیں ہے اس کے لئے نہ تو بیان کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کی تقریر کا سننا جائز ہے کیوں؟ اس کی بھی وجہ لکھتا ہے کہ وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دے گا وہ اچھی بات کو غلط بتا دے گا غلط بات کو اچھی بتا دے گا نماز کی بات روزے پر فٹ کر دے گا روزے کی بات زکاة پر فٹ کر دے گا زکاة کی بات حج پر فٹ کر دے گا ایسی غلطی اس سے واقع ہونا یقینی ہے وہ آدمی ایک مثال سے آپ کو بکاتا ہوں جس نے ڈاکٹری پڑھی نہیں ہے اور جس نے تجربہ حاصل نہیں کیا ہے ایسے ہی کسی کے پاس رہ کر کچھ جان لیا اور علاج شروع کر دیا نماز کے لوگ اس سے اچھے ہوتے ہیں وہ دوائی لیتا ہے لیکن محلے میں اس کی دوائی کاریاکشن ہوا ایک آدمی مر گیا تو پورے گاؤں کے لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وصول میں غلطی کی ہے بغیر سیکھے بغیر پڑھے بغیر تجربہ حاصل کیے یہ کام کیا ہے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے قانون کے دائرے میں رہ کر پڑھا قانون کے موافق کام کیا ان کے یہاں لوگ روزانہ ننانوے لوگ مرے پھر بھی حکومت ان کو گریفت نہیں کرے گی اور نہ پبلک کو ان کے اوپر ایکشن لینے کا کوئی زیادہ حق رہے گا اس لیے کہ وہ قانون کے موافق سارا کام کر رہے ہیں کسی کا مرنا نہ مرنا اپنی وجہ سے ہے اس کی جانب سے غلطی میں اس کی جانب سے کوتا ہی نہیں ہے اگر کوئی آدمی بغیر پڑھے لکے بہت اچھی بات کہتا ہے پھر بھی اس کی گریفت اللہ کے یہاں ہوگی اس لیے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کی ایک مثال آپ کو گداتا ہوں اس کی مثال یہ ہے کہ آپ صدرات جانتے ہیں کہ نماز ایک فرض ہے روزہ دوسرا فرض ہے زکاة تیسرا فرض ہے حد چوتھا فرض ہے اور ایک فرض اور ہے جس کو شریعت میں جہار کہا جاتا ہے سب مسلمان اس بات کو جانتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں یہ بھی ایک فرض ہے اور اس کا ایک وقت ہوتا ہے اس کے شرائط و آداب ہوتے ہیں قرآن مجید میں تقریباً ایک ہزار آیتیں جہاد کے بارے میں ہیں ایک ہزار آیتیں تقریباً کہیں اشارتاً اور کہیں سراحتاً نماز الگ چیز ہے روزہ الگ چیز ہے زکاة الگ چیز ہے حج الگ چیز ہے جہاد الگ چیز ہے ہر عبادت کا الگ الگ فائدہ ہے اور ہر عبادت کا الگ الگ ثواب ہے مدرسے کا کام الگ چیز ہے خانقہ کا کام الگ چیز ہے تقریر کرنا الگ چیز ہے تبلیغی جماعت کا کام الگ کی ہے یہ سب الگ الگ کام ہیں ہر ایک کا حکم الگ ہے ہر ایک کا سواب الگ ہے لیکن کوئی کہتا ہے کہ مدرسہ نماز ہے مدرسہ روزہ ہے مدرسہ زکاة ہے مدرسہ حج ہے تو اس سے بہا احمق اور جاہد اور نادان کوئی نہیں آج یہ تصور قائم ہو گیا ہے اور کتابوں میں بیانات میں سراحت موجود ہے اور اس کے سارے ثبوت موجود ہیں میں بہت سال لفظوں میں کہنا چاہے تو مجھے کسی کو گالی نہیں دینا ہے نہ کسی پر لانتان کرنا ہے اور میں عدب احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارے اقابر علماء کرام کا یہ طرز رہا ہے کہ اپنے سے بڑے عالم کا عدب رکھتے ہیں اور اگر کہیں غلط بات شریعت کے خلاف تو اس کو رد کر دیتے ہیں یہ اہلِ حق کی پہچان ہے جو عالم حضرات ہیں وہ کتاب پڑھے ہوئے ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے یہ دلیل مضبوط ہے ایسا مسئلہ نہیں ایسا مسئلہ ہے امام ابو یوسف کچھ کہتے ہیں امام محمد کچھ اور کہتے ہیں امام شاگر رحمت اللہ علیہ کچھ اور کہتے ہیں امام مالک کچھ اور کہتے ہیں دلائل سے رکھ کرتے ہیں آداب کو ملحوظ رکھتے حضرت مولانا علیہ السلام جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں ان کا ملفوظ ہے ملفوظات حضرت مولانا علیہ السلام اس کو مرتب کرنے والے حضرت مولانا منظور صاحب نومانی رحمت اللہ علیہ اس میں سراہر کے ساتھ یہ مثلا لکھا ہوا ہے کہ بعض حیثیات سے ہمارا یہ کام تبلیغی جماعت والا جہاد سے بھی افضل ہے یہ بات سو فیصد غلط ہے سو فیصد سے آگے کوئی نمبر ہوتا اس سے آگے کہتا کہ یہ غلط ہے پھر یہ کی جہاد کی فضیلتوں کو تبلیغی جماعت پر فٹ کرنا ممبر پر بیٹھ کر کہنا انفرو خفافا وسقالا کسی بھی حال میں ہو تبلیغی جماعت میں نکلو یہ آیت اتری تھی اس وقت جب غزوے تبوب میں رسول پاک علیہ السلام کو اعلان کرنا تھا سب سے بڑی جنگ اسلام کی غزوے تبوب تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا اور سارے مسلمانوں پر یہ فرد ہوا انفرو خفافا وسقالا کوئی کسی بھی حال میں ہو اس جنگ کے لیے نکلے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اس کے لیے یہ آیت ہے یہ آیت نہ نماز کے لیے ہے نہ روزہ کے لیے ہے نہ زکاة کے لیے ہے نہ حج کے لیے ہے نہ خانقہ کے لیے ہے نہ مدرسہ کے لیے ہے نہ تبلیغی جماعت کے لیے ہے اس آیت کو تبلیغی جماعت پر پڑھنا یہ تحریف مانوی ہے قرآن مجید کے معنی کو بدلنا ہے آپ غور کریں بریلوی حضرات پر انہوں نے قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں بدلی ہے اہلِ حدیث حضرات پر انہوں نے کوئی آیت نہیں بدلی ہے جماعتِ اسلامی حضرات پر انہوں نے کوئی آیت نہیں بدلی ہے لیکن پھر بھی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ علماءِ دیوبار کہتے ہیں یہاں غلط ہے یہاں غلط ہے یہاں غلط ہے تو اگر ہماری �ی جماعت کا کوئی حصہ ظلط بات کہتا ہے تو ہم کہیں گے یہ ظلط ہے اس کام کو تبلیغی جماعت کو جہاد کرنا یا جہاد کی آئے پر جہاد کی حدیثیں اس پر فٹ کرنا سو فیصد ظلط ہے توٹل جھوٹ ہے اور دھوٹا ہے اس سے صوبہ کرنا لازم ہے اور جب تک نہیں معلوم تھا تب تک بات الگ ہے معلوم ہونے کے بعد صوبہ کرنا لازم ہے یہ بڑا گناہ ہے جب مسلمان یہ سمجھ لیں گے کہ جہاد وہ نہیں جہاد یہ تبلیغی جماعت ہے اور اس کو چھوڑنے پر وہ گناہ ہوگا جو گناہ جہاد چھوڑنے پر ہوتا ہے تو بتاؤ مسلمانوں کتنا بڑا نقصان ہوگا کیا اس کام سے وہ فرزادہ ہو جائے گا جس فرد کا بیان قرآن مجید میں ہے جس فرد کا بیان حدیث پاک میں ہے جب رسول پاک علیہ السلام نے اعلان فرماتے تھے نکلو جہاد کے لئے تو کیا لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے تھے یا لوگ کلم کاغذ لے کے بیٹھ جاتے تھے یا مدرسہ میں پڑھانے کے لئے بیٹھ جاتے تھے یا خانقام میں ذکر و عذکار کے لئے بیٹھ جاتے تھے نہیں وہ میداموں میں نکلا کرتے تھے وہ کام جس میں نبی کو ذکر لگا ہے جس میں نبی کا خون بہا ہے جس میں صحابہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں جس میں صحابہ کی بیرنیاں بیوہ ہوئی ہیں بچے یسیم ہوئے ہیں اس کام کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ سواب اس میں مل جائے گا ہر درجے کی غلط فہمی ہے اور نادانی ہے اس سے توبہ لازم ہے ایک مسئلہ میں نے آف ادراس کو یہ بتا دیا کہ کسی بھی غیر عالم کے لئے بیان کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا بیان سننا جائز ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک غلط جو راہ چل رہی ہے اس کے بارے میں وضاحت کیا میرے بیان کا جو خلاصہ ہائی وہ یہ ہے کہ اپنے ایک ایک جز کو ہم دیکھیں ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے ہمارے ہاتھ پاؤں سے کوئی غلط کام نہ ہو ہم کو حساب دینا ہے قبر میں جانا ہے اگر ہم نے ایک ذرہ بھی غلط کیا تو گریفت ہوگی چاہے مولانا صاحب ہوں گے چاہے مفتی صاحب ہوں گے چاہے محدد صاحب ہوں گے چاہے عالم صاحب ہوں گے چاہے جاہل صاحب ہوں گے چاہے تاجر صاحب ہوں گے چاہے مدرسہ والے ہوں گے چاہے خانکہ والے ہوں گے چاہے تبلیغ والے ہوں گے اگر غلط کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا بغیر توبہ کے سچی پت کی توبہ کیا گر مر گئے اس لئے ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک بات سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے ایک ایک کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت و شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر مرنے کی حق پر جینے کی توفیق عطا فرمائے آقس میں مل دل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے وَاَفِلْ دَوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَلِينَ سنتیں ادا کر دیں موسیقی